اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ کو سلطان ارسلان ایلپ کے مطلق پوری تفصیل بتائیں گے سلطان محمد ایلپ ارسلان جس کا مطلب ہے بہادر شیر ایلپ ارسلان نے اپنے چچا تغرل بیو کی وفات کے بعد اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اگرچہ اقتدار کی خاطر بلک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن ایلپ ارسلان نے ان تنازعات کے بروقت خابو پا کر حالات کو اپنی گریپ میں لے لیا ایلپ ارسلان اپنے مرحوم چچا تغرل بیو کی طرح ایک نہائیت مدبر اجرباکار لیڈر اور جرت منصیت کا مالک مخلص قائد تھا اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہائیت ہی دانشمندانہ پلیسی اختیار کی جو علاقے سلجوکی سلطنت کے زیرے نگین کی پہلے ان کے استحقام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان ایلپ ارسلان ہمیشہ جہاد پیس بیللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بیکرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی کلم روم میں شامل ہوں دراصل وہ ایک مخلص مجاہتہ اور اسلامی جہاد کی روحی واحد عامل تھا اس کی بدولت ایلپ ارسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئی اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے چینی رنگ اختیار کر لیا سلجوکی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شکریت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولتیں باطن جنیا کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا ایلپ ارسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے سات سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کے حالات کا جائزہ لیتا رہا جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو وہ اپنے عظیم مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلیننگ شروع کرنے لگا اس کے سامنے اب ایک ہی حدف تھا سلجوکی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا وسر میں فاطمی دولت کے اکتہار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلفہ اور سلجوکی اکتہار کے جھنڈے کے نیچے مقہد کرنا اہلا پرسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جوجیاں کی طرف روانہ ہوا یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے اہلا پرسلان آگے بڑا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی خلب میں مرداسی حاکم تھے اس سلطنت کی بنیاد چار سو چودہ ہجری با مطابق دس سو تئیس میں سالے بن مردواس نے رکھی تھے یہ ایک خیہ سلطنت تھے اہلا پرسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کیا اور اس سلطنت کے فرما روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجمور کیا کہ وہ مصر کے فاطمی خلیفہ کی بجائے حباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کریں اور لوگوں کو ان حکومت کے احکام کا پابند کریں اس کے بعد اہلا پرسلان نے ایک ترکی نیاد قائد خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے لیکن اسکلان پر قبضہ نہ ہو سکا جسے مصری حدود میں داخلہ کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل دی کسر سلجوکی بیت المقدس کے اندر خلیفہ آباسی اور سلطان سلجوکی کے مرکز کے قریب ہو گئے چار سو سبیس ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن حاشم کا قاصل سلجوکی بیت المقدس کے دربار میں پہتا قاصل نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم فاشا اور سلطان اہل پرسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے حباسی خلافت کے حکمات کی پابندی کرے گا قاصل نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف کے آئندہ علیہ خیر و عمل کے الفاظ دوسرے کی الفاظ ازان میں نہیں دورائے جائیں گے یعنی تیوں کے الفاظ جو ہیں وہ ازان میں نہیں دورائے جائیں گے سلطان نے شریف مکہ کے قاصل کی بڑی عزت افضائی تیس ہزار دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بے جا کے اگر گورنر مدینہ ایسا کرے تو اس کی خدمت میں بیس ہزار دینار پیش کیے جائیں قیلپ ارسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ بانوس جوجیس کو آتش زیر پا کر دیا اور اس نے پہتا عرادہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفعہ کرے گا سو اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری پوچ سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جونگ دی رومی اور سلجوکی سوجوں نے کئی خونغیز مارکہ بلاز کرد کا مارکہ ان میں سب سے زیادہ اہم ہے جو 463 با مطابق اگست 1070 کو بربا ہوا ابن کسیر لکھتے ہیں اس مارکے میں روم کا بادشاہ جو مانوس پہار کی مانت لشتروں کو لے کر روانہ ہوا ان لشتروں میں روم، روس، برطانیہ، کئی دوسرے ملکوں کے سپاہی شریف مانوس بھی جنگی تیاریاں بھی خوب تھے اس لشتر میں 35 بطریق بھی شریف تھے اور ہر ایک بطریق کے ساتھ دو لاکھ برزوار تھے 35 ہزار پرنگی اور 15 ہزار دوسرے جنگ جو اس کے علاوہ جو کسیر تنیا سے تعلق رکھتے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ نقب لگانے والے اور ایک لاکھ قدائی کرنے والے ایک ہزار روز جاری چار سو بیل گاڑیوں پر پہوجیوں کی وردیاں اسلاح گھوڑوں کی زینے مجنگ کے علاوہ شکن آلات لدے ہوئے تھے ان مجنگوں میں سے ایک مجنگ حضی بھی تھی جس کو ایک ہزار دوسر آدمی چلاتے تھے اس نے سب لاو لشکر لیک اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے مقصد کے لیے آگے بڑھا اس کو اپنی سلطنت پر اتنا گمہنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا آنان کر دیا حتیٰ کہ فغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا اس کا پروگرام یہ تھا کہ جب دھراک اور قرآسان کے علاقے فتح ہو جائیں تو وہ یک بارگی حملہ کر کے کام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے وہ یہ سوچ کر اگے بڑھ رہے تھے لیکن تقدیر کل پہ ہنس رہی تھے سلطان، اہلہ پرسلان اور رومی پوجیوں کا آمنہ سامنا حل صحوہ کے مقام پر بھد کے رول ہوا زلہ قدر کے مہینے میں ابھی پانچ دن بعد رومی پوج کی تصدر تعداد کو دیکھ کر اہلہ پرسلان کچھ پریشان ہوا لیکن فقیحہ ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا سلطان محترم جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں این اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں اللہ کریم مسلمانوں کی دعاوں کے تفہل فلطان کو فتح عطا فرمائے گا جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو اہلہ پرسلان نے اپنے کھوڑے سے اترا زمین پر سر رکھ کر اپنی بہشانی کو خواہ کر لود کر کے بارگاہے خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے تلتجا کی اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسرانیوں کے سروں کو جھوکایا مسلم سفاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیئے رومی بادشاہ اور سپاہ سالار پوچ دومانوس گرفتار ہوا اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا جب شاہ روم کو سلطان اہلہ پرسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے تین کھوڑے مارے اور پوچھا اگر میں گرفتار ہوں کے تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا دومانوس نے کہا میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا اہلہ پرسلان نے کہا میرے بارے میں تیرا کیا گھومان ہے رومانوس بولا تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا یا معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا اہلہ پرسلان نے کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھ کو معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں لہٰذا سلطان نے اس سے پندرہ لاکھ اشرفیاں فدیہ لے کے اسے آزاد کر دیا جب رومانوس روانہ ہونے لگا تو سلطان اسے پینے کے لیے مشروب دینے لگا وہ سلطان کے اس نیک سلوچ سے بہت متاثر ہوا زمین بوس ہوا تازیم بجا لیا سلطان نے حضراء انایت تس ہزار دینار فدیہ دے کر اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ان سے زادہ را خرید سکے خود اس کی بیشوائی کے لیے دور تک چلا کرتار شدہ تطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے باکشاہ کے ساتھ دوانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرسکے ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ کر دیا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنسکے اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا بھی تھا جس پر محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکہ ہوا تھا اینا پرسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں کی مدد سے شہنشائے رومڈو مانوس کے ایک لاکھ سپائیوں پر مشتوز بہت بڑے لشکر کو شکستے پاس سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اشیاء کوچھ کے اکثر علاقوں میں رومی شہنشائیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے سلجوکیوں کو اس شاندار فتح نے بازن فنی حکومت کو ان علاقوں میں ملتفریج پمزور کر دیا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا ایلپ ارسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا فتح کے مادی اور مانوی ہر دو اثمات سے استفادہ کرتا تھا علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہراور رہتا تھا ان کی نصیحتوں کو گوش گوش سے سنتا تھا اور اس پر عمل بھی کرتا تھا کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی اس سوفی نے اس کی دھارس بندائی اور کہا سلطان تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لئے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام عدیان پر غالب کرے گا پڑی یہ اللہ تعالیٰ کی فتح کا عمرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے روز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبروں پر اپنے آپ کو خطبہ پڑھ کے سنا رہے تھے اس وقت اس جنگ کا آغاز کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پتہ نصر تنائب فرمائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کامیاب بندوں کے رکھے قدم پر چلنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق اطاع فرمائے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل ورس ٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو محصول ہوتا رہے